اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قطر گورنمنٹ نے پچھلے تین چار دنوں سے بلکہ ہفتے دس دنوں سے یہ اپیل کر رکھی ہے اور مسلسل کر رہے ہیں کہ جو لوگ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے ہیں پلیز وہ لوگ ویکسینیشن لے لیں کوویڈ نائنٹین کی اور یہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین آپ کو پتا ہے کہ فری فراہم کی جا رہی ہے تو آپ لوگ جو لوگ سکسٹی پلس ہیں وہ ون زیرو سیون پہ کال کریں اپنی اپنی اپنمنٹ لیں یا ون سکس ٹیپل زیرو پہ کال کریں اور بات کریں اور ویکسینیشن کروا لیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں پہ تو ملینری دنیا کے ایک سو تیس سے زیادہ ایسے ملک ہیں کہ جہاں پہ بھی ویکسین ہے ہی نہیں تو قطر تو ان ملکوں میں ہے کہ جہاں پہ پہلے دن سے ہی جب سے ویکسین آویلبل ہے لگائی جاری ہے پبلک کو اور اس میں قطری اور غیر قطری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب فائدہ دیکھئے ابھی آج ابھی کچھ دیر پہلے قطر کی ہیلتھ منسٹری کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے دونوں ڈوز جن کے مکمل ہو چکے ہیں کیونکہ ویکسین جو ہے اس کے دو ڈوز ہوتے پہلا ڈوز لگنے کے ایکیس دن کے بعد دوسرا لگایا جاتا ہے اگر فائرز بوئنٹنگ کمپنی کی ویکسین ہے اور اگر موڈرنا کمپنی کی ہے تو اٹھائیس دن کے بعد دوسرا ڈوز دیا جاتا ہے تو اگر کسی نے دونوں ڈوز لگوا لیے ہیں ویکسین کے تو اس کے لیے اب قطر میں ہیلتھ کارنٹین نہیں ہوگا کتنی اچھی خبر ہے ہے نا کہ اگر آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے دونوں ڈوز لگ گئے ہیں تو قطر سے آپ باہر جا رہے ہیں سفر پہ واپس آ رہے ہیں یا قطر میں رہتے ہوئے کسی پوزیٹیو دوسرے کورونا پوزیٹیو سے ملاقات ہوئی میل جل ہوا تو یعنی ایکسپوز ہوئے تو دونوں صورتوں میں کارنٹین کرنا پڑتا تھا ہیلتھ کارنٹین میں رہنا پڑتا تھا لیکن اب یہ آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ویکسین لے لی ہے دونوں ڈوز لے لیے ہیں ان کے لیے اب قطر میں ہیلتھ کارنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی سفر سے آنے کے بعد بھی لیکن شرط یہ ہے کہ قطر میں ہی ویکسینیشن ہوئی ہو ایسا نہیں ہے کسی اور ملک میں ویکسینیشن ہوئی ہے یا وہاں کا کارڈ لے کے آئیں گے تو وہ نہیں چلے گا صرف قطر والوں کے لیے ہے کہ جن کی یہاں پر ویکسینیشن ہوئی ہے ان کو ہیلتھ کارنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں صرف دو شرطیں شرط ایک ہے ایک اور کنڈیشن بھی ہے لیکن ایک ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ قطر واپس آ رہے ہیں جو بھی شخص ایسا ہے جو واپس آیا ہے اس کی اگر اس کے ائرپورٹ پہ اس کا وہ سیمپل لیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے تو وہ نیگٹیو ہونا چاہیے بس یہ ایک شرط ہے کہ وہ نیگٹیو ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ویکسینیشن کے بعد چودہ دن کے بعد جب دوسرا ڈوز ہو جائے گا اس کے چودہ دن کے بعد سے تین مہینے تک کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ ہوم کے ہیلتھ کارنٹین نہیں ہوگا ویکسینیشن کے سیکنڈ ڈوز کے چودہ دن کے بعد سے تین مہینے تک وہ بہ آسانی جتنی مرتبہ چاہے آ جا سکتا ہے اس کے لیے ہیلتھ کارنٹین نہیں ہوگا بشرت ہے کہ اس کا جو سیمپل ہے جو لیا جائے گا جو ٹیسٹ ہوگا وہ نیگٹیو ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ قطر کے اندر ویکسینیشن ہوئی ہو تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی سکسٹی پلس ہیں وہ کال کریں ون زیرو سیون پہ یا ون سکس ٹیپل زیرو پہ اپنی اپائنمنٹ لیں اور جتنے جلدی کیٹیگریز ختم ہوتی جائیں گے تو بھائی ہم لوگوں کا بھی نمبر آئے گا ٹھیک ہے نا میری طرح آپ میں سے بہت سارے لوگوں ہیں جنہوں نے ریجسٹر کروایا ہوگا خود کو ویکسینیشن میں مجھے تو آج لگائے میں آج تیار ہوں لیکن ظاہر ہے جب میرا نمبر آئے گا تب ہی لگے گا تو جب یہ اوپر جو سکسٹی کے اوپر جو لوگ ہیں جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ابھی تو ففٹی وائیو کے اوپر بھی وہ لوگ کال کر کے لگا رہے ہیں لوگوں کو تو تب ہم لوگ کا نمبر آئے گا تو آپ لوگ پلیز جو سینئے سیٹیزنز ہیں یا ریزیڈنٹس ہیں آپ لوگ لگوائیے تاکہ ہم لوگ کا بھی نمبر آئے اور ہم لوگ بھی اس سولس سے فائدہ اٹھا سکیں کہ بلا روک ٹوک بغیر یہ کارنٹین کے جھمیلے کہ ہم لوگ بھی جا سکیں اور آ سکیں ٹھیک ہے جی اور یہ مکمل طور پر سیف ویکسین ہے کسی بھی طرح کی اس میں جتنی بھی باتیں آپ نے سنیوں گی یہ سب فضول ہیں اور کسی بات پر دھیان نہیں دیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن ساری باتیں غلط ہیں دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو لگائی جا رہی ہے اور ہزاروں اور رضاکاروں نے اس میں اپنے خدمات پیش کی ہیں کلینیکل ٹیسٹ ہیں سارے اور ایسے نہیں کوئی ویکسین لگا دی جاتی ہے اور ایسے نہیں کہ ساری دنیا پاگل ہے اور بس یہ جو ورٹس اپ پہ اور فیس بک پہ اور ادھر ادھر جو یوٹیوب پہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں بڑے فلاسفر بن کے کہ اس ویکسین کا یہ نقصان ہے وہ نقصان ہے کچھ لوگ تو فتوے بھی دیتے ہیں تو یہ سب فضول باتیں ہیں ویکسین بلکل محفوظ ہے اور اس کو جو جو اس کٹیگری میں فال کرتا ہے پلیز وہ ضرور لگوائے تاکہ آسانیاں ہوں آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں ویزا وغیرہ کا تو وزٹ ویزے میں نے اس پہ ایک بڑا تفصیلی پروگرام کیا بھی تھا اس سے پہلے ریڈیو پہ پتہ نہیں آپ نے سنا کی نہیں سنا تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک لیمٹیڈ ایک نمبر ہوتا ہے امیگریشن والوں کے پاس کہ وہاں تک ان کو ویزے دینے ہیں تو ابھی جو فیملی ویزا ہے فیملی ویزا ہے وہ سارے کے سارے اس لیے بند ہیں کہ وہاں تک وہ نمبر پہنچتا نہیں ہے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں یا گورنمنٹ کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں تو ان میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بھی وزٹرز ہی ہیں تو ان کے لیے بھی وزٹ ویزا ہی ایشو ہوتا ہے تو وہ وہیں تک ابھی محدود ہے تو جل سے جلد ویکسینیشن کروائیں تاکہ پھر یہ ویزے بھی اوپن ہو اور سب کچھ زندگی جو ہے وہ نارمل جیسے تھی پہلے والی وہ آ جائے واپس ٹھیک ہے جی تو یہی باتیں آپ کو بتانی تھی کہ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے میں ذاتی طور پر اس سے بہت خوش ہوں کہ جو لوگ ویکسین لے چکے ہیں وہ اب سیکنڈ ڈوز کے چودہ دن کے بعد اگلے تین مہینے تک بلا روک ٹوک آ سکتے ہیں بس صرف ایک شرط ہے کہ قطر میں ویکسینیشن ہو اور اس کی سیٹیفکٹ باخیدہ دی جاتی ہے کارڈ دیا جاتا ہے وہ آپ آن لائن پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تین مہینے کے اندر آ جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ تین مہینے تک ہی رہے گا اس کے بعد بھی وہ ایکسٹینڈیبل ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے لیکن فرس جو فیز ہے اس میں تین مہینے انہوں نے رکھا ہے کیونکہ تب تک امید ہے کہ اور بھی معلومات اور بھی ریسرچ اس کے اوپر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے جی باقی جتنے ٹائپ کے ویزے ہیں بھائی چاہے وہ ورک ویزا ہو چاہے فیملی ویزا ہو چاہے ویزیڈ ویزا ہو چاہے آن رائیول ہو چاہے جتنے بھی قسم کے ویزے شیزے ہیں تو اگر کسی کو مل رہا ہے کیونکہ ویزے ٹوٹلی ایسا نہیں ہے کہ بند ہیں لیکن مل رہا ہے پرائیٹی بیس پہ کہ جو ایسے فیلڈز ہیں یا جو ایسے سکلڈ ورکرز ہیں جن کی سٹیٹ پروجیکٹس میں ضرورت ہے جن کے گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں جن کی ضرورت ہے جن کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے جن کا ہونا ضروری ہے تو ان کو ویزے دیے جا رہے ہیں وہ ویزے ہو رہے ہیں لیکن عام جو جنرل جو ویزا ہے وہ ابھی بند ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے حالات ٹھیک ہوں گے قطر دنیا کے سیفست ملکوں میں ہیں اور یہاں پر بہت جلد انشاءاللہ جو ہے وہ اس پہ قابو پا لیا جائے گا تو فیلحال یہ جو آسانی ہیں جیسے جو لوگ پوچھ رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ دنیا کے کسی اور ملک کی ویکسینیشن کا یہاں پہ اس کا اعتبار نہیں ہے قطر کے اندر جن کی ویکسینیشن ہوگی اور قطر کی سائٹیفیکٹ جن کے پاس ہوگی دونوں ڈوز ہو چکے ہوں گے تو دوسرے ڈوز کے پندرہ دن کے بعد چودرہ دن کے بعد سے لے کر کے اگلے تین مہینے تک وہ کارنٹین کی شرطوں کے بغیر وہ آ جا سکتے ہیں صرف شرط یہ ہے کہ جو ان کا آنے پر ائرپورٹ پر جو سیمپل لیا جائے گا وہ نیگٹیب آنا چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھے سلامت اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے یوٹیوب پر بھی میرا چینل ہے عبیت آہر کے نام سے آپ وہاں پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات وہاں سے بھی آپ کو ملتی رہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ اس پیج پر کچھ ہو تو وہاں سے آپ کو معلومات مل سکے تو فرحال عبیت آہر کو اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے اور ویکسینیشن جن کا جن کا جو جو جس کڑے گری میں آ رہے ہیں پلیز وہ لگوائیں تاکہ یہ سب لوگوں تک پہنچے اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے جی تو اجازت اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ حافظ